اسلام علیکم محمد خاور پاکستان پروپر ڈیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے آج میں ہم لوگ امنے ویورز کو بتائیں گے کہ بحریہ ہائٹس جو کہ بحریہ کا ایک شاندار پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کی ہم کرنٹ پرائز کے بارے میں اس کی لوکیشن اس کی سراؤننگز اور اس میں گراؤنڈ فور پر شاپس بھی ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس کے اندر انر اور آوٹر اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور کتنے بیڈروم کی اکومنٹیشن ہیں یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے اس کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے ماجید رسول صاحب کو اسلام علیکم ماجید صاحب مالیکم اسلام خاور صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خرید جی اللہ کا شکر جی ماجید صاحب آپ بتائیے کہ یہ بحریہ ہائٹس ہے یہ سب سے پہلے تو اس کے ڈسٹنس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا ڈسٹنس ہے مین انٹرنس سے اور یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے اگر ڈسٹنس کی بات کریں تو مین گیٹ سے آٹھ سے دس کلومیٹر کا جو ہے اس کا ڈسٹنس بنتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں پریسینڈ ٹین اے جو سب سے موس پرومیننٹ ہے اس کے اس کی لوکیشن نظر آتی ہے ابھی جیسے کیمرا مین روٹیٹ کر ہے ہماری رائٹ سائٹ جو ہے یہاں پر آپ کو جو ٹین اے کے ویلاز ہیں اس کا ویو نظر آئے گا اور اسی طرح جو ہے وہ ٹاورز کی سراؤنڈنگ بھی جو ہے نظر آ رہی ہوں گی کہ یہاں پر کام جو ہے وہ کس قدر کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے میں نے اب تطایا ٹین اے الیون اے پریسینڈ سیون پریسینڈ ایٹ اور کرینڈ چامیا مسجد کا ویو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے چھیک ہے اس میں یہ بتائیے کہ اس میں یہ گرانڈ پرس کتنے فلور کی بیلڈنگ ہے اور ایک فلور پر فلور پلان کیا ہے اس کا اور گرانڈ فلور پر کیا چیز ہے اچھے اس میں گرانڈ پلس نائن بیلڈنگ سٹوری ہے اور جیسے کہ آپ نے پوچھا ایک فلور پر اس میں ٹونٹی اپارٹمنٹ آتے ہیں جس کے اندر جو ایون نمبر ہیں دو چار چھ آٹھ دس یہ انر اپارٹمنٹ ہے اور جو اور نمبر ہیں وان ثری فائف سیون یہ سارے جو ہیں وہ اوٹر اپارٹمنٹ اوٹر کا مطلب ہے کہ آپ کو باہر کا ویو جیسے کہ بھی ہم اپارٹمنٹ کے اندر کھڑے ہیں یہ اوٹر اپارٹمنٹ ہے اور یہاں سے آپ ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر آپ کو شاندار اور پوٹسکون یہ ساری گرین جی جو ہے پاپ کی آنکھوں کو اٹیکٹ کرتی ہے اور ات کے علاوہ جیسے کہ تاور ڈی ہے یا ای ہے اس جگہ اگر ہم کھڑے ہو کے بیری آئٹس کا ویو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں گرانڈ جامعہ مسجد اور ات کے علاوہ بحریہ ہلز جو ہیں جہاں پہ فلیک پول ہے ات سائیڈ کا جو ویو ہے وہ بھی بڑا اٹیکٹیو ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی اکومنڈیشن کے بارے میں بچائیں جو اوپر اپارٹمنٹ ہے کتنے بیڈ روم کی اکومنڈیشن ہے اور اس کا سائز کیا ہے اچھا اس میں اگر اس کے ٹو بیڈ اکاموڈیشن کے ساتھ ہے جس میں اگر ہم روم کے سائز کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ دو بیڈروم جس میں ایک کا سائز ہے وہ tweeül بائی 14 کے بارہ بے 14 کا سائز ایک بیڈروم کا یہ جو میری رائٹ سائیڈ پر لہو بیڈ روم ہے جو لیف سائیڈ پہ بیڈ روم ہے اس کا جو سائز ہے وہ ٹویل بائی جو ہے وہ 15 کا ہے کیمرaman لیف سائیڈ پہ روٹیٹ کرے گا تو یہاں پر یہ آپ کو لیونگ اییریا یہ نظر آرہ ہے تو اس کا سائز ہے اگر ہم فورٹین بائی سیونٹین سکیری فٹکا جو ہے فٹکا یہ لیونگ روم دیا گیا اور اس کے علاوہ ساتھ میں جو ڈور اوپن نظر آرہے اس کا یہ کچن ہے اس کے اندر کچن کے سائز کی بات کریں تو یہاں پر ٹویل بائی ایٹ سکیری فٹکا جو ہے وہ اس میں کچن دیا گیا اور اس کے بلکل اپوزیٹ جو ہے اس میں قومن واشروم دیا گیا ہے جس کا سائز جو ہے وہ سکس پوائنٹ فور بائی ایٹ پوائنٹ این تو اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں جیسے کے пр dry bar 19 ہے اس میں ٹو ہی بیڈ بیڈ رومت ہے لیکن یہاں پر بائی ویڈ ایڈ بیڈ بیڈ رومت اور اس کے علاوہ پلس اتر میں سٹار روم آنہ ہے اس میں common واشروم بھی آرہ ہے جانس میں ایڈیشنل چیز Legal اور جو اوٹر انر اپارٹمنٹ ہے جو اس کی بیک سائٹ والے بھیو ہے اس کا بھی سائز یہی سیم ہے اور اس کی بھی اسی طرح کا فلور پلان ہے ہاں جی اس میں جو اوٹر ہے اور انر ان کا سائز ہے سیم ہے لیکن جو فرس فلور پر اپارٹمنٹ ہے اس طرف کیمرا روٹیٹ کرے گا کیمرا مین جو ہے یہاں پر بالکنی جو ہے وہ صرف فرس فلور پر دی گئی ہے تو اس میں جو ایریا ہے گا وہ فائی بائی فائی فیٹ کی جو ہے وہ بالکنی دی گئی ہے یہاں پر تو یہ صرف فرس فلور پر جو ہے وہ اس میں باقی انر میں بھی ٹیرس دیا گیا ہے اس کے سائز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تھرٹین بائی مطلب یہ روم سائزز اور پورے مطلب اپارٹمنٹ کا جو ہے بہت اچھا سائز ہے ایک چوٹی فیملی کے لیے بلکل اسی طرح ہے اور لوکیشن بھی بہت پیاری ہے اور اچھے اپارٹمنٹ ہے یہ اور اس کی پرائز کی اب تھوڑی سی بات کر لیں تو اس کی کتنی پرائز سل رہی ہے ابھی کرنٹ کیا پرائز ہے اس کی ابھی جو ہے وہ ہمیں مینیمم بھی کوئی نائنٹی پلس سے لے کے ایک کروڑ پندرہ سے بیس کھاک تک کی رینج کے اندر جائے وہ ڈیفرنٹ اوپشن جو ہے وہ میں دیکھنے کو مر رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاور ایچ جو ہے جس کا پوزیشن ملنے والا انشاءاللہ یہ بھی ریڈی ہو جائے گا اس میں نائن فلور پر اپارٹمنٹ اویلیبل ہے اوٹر نائن فلور پر اوٹری زران جو ٹاور ڈی ہے اس میں سیون فلور پر ہمارے باس اپارٹمنٹ اویلیبل ہے ایسی درہ کچھ انر اپارٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے باس اویلیبل ہیں تو ہمارے بیورج اگر یہ اوپرچونٹی اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اچھا گراونڈ فور کا ذکر کریں آپ گراونڈ فور پر جو شابز ہیں ان کا سائز کیا ہے جس میں دو سائزی دی گئے ہیں ایک تین سو سکر فٹ کی شاپ ہے اور دوسری جوہو تین سو پچاسکر فٹ کی شاپ ہے اس کے اندر اچھا اس میں بھی انر اور آوٹر ہیں یا یہ ساری آوٹر شاپز ہیں اس میں دو سے تین کٹا گریز ہیں کچھ جوہاں وہ ویلاز کو فیس کریں گی کچھ انٹرنل جو پارک دیا گیا ہے اس کو فیس کریں گی اور اس کے علاوہ جب وہ کچھ ٹاورز کو ایک دوسرے سامنے آمنے سامنے جائیں وہ آئیں گی لیکن یہ صرف ٹاور کی آؤٹر سائٹ پر شاپز ہیں انسائیڈ نہیں ہے انسائیڈ پر آپارٹمنٹ دیئے گئے ہیں اچھا شاپ کا جوہاں وہ کرنٹ کیا پرائز سال رہا ہے ابھی ابھی جو شاپز ہیں اس میں کوئی ایک روڑ پچیس لاکھ سے لے کے ایک روڑ چالیس لاکھ تک کی رینج کے اندر جہاں وہ اس میں ڈیفرنٹ جوہاں وہ کہلیں گے شاپز آویلیبل ہیں تین سو سکر فٹ کی بھی اور تین سو پچاسکر فٹ کی بھی ٹھیک ہے چلیں ماری صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ پاکستان پروپٹی ریڈرز کے چینل کو دیکھتے رہیے مزید معلومات کے لیے اور بحریہ ہٹ کی کسی بھی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر آپ تک کر سکتے ہیں اسلام علیکم